بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے میری تمام یوٹیوب فیملی خیر و آفیت سے ہوگی اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی زومان میں رکھیں اور دھیر ساری خوشی آتا کریں آمین یا رب العالمین کافی دنوں سے یہ آپ کو پتہ ہے جس صدمے سے میں گزری ہوں میں تو یہی دعا کرتی تھی پہلے بھی کہ اولاد کا جو صدمہ ہوتا ہے اللہ پاک کسی دشمن کو بھی نہ دے باقی کہتی ہیں کہ کسی انسان کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی مسکان زارہ کہ چلے جانے کے بعد مجھے خود میں حمد ویدہ کرنی تھی کیونکہ پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے جن کو دیکھ کر وہ جیتی تھی تو انہی کی خاطر کچھ حوصلہ و حمد بندہ اور آج آپ سب کے سامنے ہوں اور کافی دنوں سے آپ سب کے کمنٹس آ رہے تھے کہ میوش اپنی حالت کے بارے میں ہمیں لائیو بتائیں جہاں پر اس معاشرے میں کچھاند شیطان ملے وہاں پر اللہ پاک نے اتنی بڑی یوٹیوب بسی فیملی بھی دی جو اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ ہیں اور میری اور میرے بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہے اور بار بار ہمیں کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ میوش اپنی صحت کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں آگاہ کریں آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آ رہی جس طرح سے مسکان ایک ننہی پر ہی ننہ فرشتہ اللہ پاک نے مجھے دیا تھا وہ تو ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کہ میوش مسکان تو آپ کے لیے اس دنیا میں آئی تھی آپ کے لیے بہت ساری قربانیاں دے کر گئی ہے بے شک بھائی آپ نے بہت اچھا کمنٹ کیا وہ ایک ننہ فرشتہ تھی جو اپنی ماں کی مدد کے لیے اس دنیا میں آئی تھی اپنی ماں کو اپنے بھائیوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا اور جس گھر میں میں بیٹھی ہوں اس کی ایک ایک اینٹ بھی مسکان زارہ نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی تو جب مسکان زارہ نے دیکھا کہ میری ماں اب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کے لیے ایک گھر بھی تعمیر ہو کے تو وہ ننہ فرشتہ اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ یہ دنیا بہت ناپاک اور غلیظ ہے اور وہ معصوم سا فرشتہ اس دنیا کے ظلموں سے تمنہ سہ سکا باقی مسکان میری جان تھی وہ ایک ننی سی معصوم سی پری تھی جو اس ظالم معاشر نے مجھ سے چھینی ہے اور کافی بہن بھائیوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ میں مسکان زارہ کے حوالے سے آپ جنہیں گاروائی کی تھی اس کا کیا بنا تو آج سوچا کہ کچھ خود میں ہی مت پیدا کر کے آپ سب کو اس بارے میں بھی آگا کر دوں کہ ڈی پیو کو آر پیو کو جو درخواسے میں نے دی تھی اور زرتاج گل صاحبہ ہمارے علاقے کی جو ہے کسی تعرف کی موثاج نہیں ہے اس کا بھی دروازہ جا کر کھٹ کٹایا تھا اور ہمارے متعلقہ تھانا کوڑ چھوٹا سے کیا جو ہے کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے تو ویڈیو کے ساتھ رہیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا باقی مسکان کو میں نہیں پوری دنیا رو رہی ہے جہاں جہاں سے لوگ دیکھتے تھے اللہ پاک بچے دے نا تو لمبی زندگی والے دے یہ صدمہ جو ہے بہت تکلیف دے ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب میں نے اپنی بیٹی کو یا اپنے بچوں کو ماں باپ بہن بھائی نانی دادہ دادی سب کا پیار دے کر پالا کتنی مشکتوں سے کتنے جب میں پیچھے نظر دوڑاتی ہوں کہ کتنا سٹرگل کیا صرف انہی بچوں کے لئے اور اس ظالم معاشرے نے مجھے وہ عذیت دی سب سے زیادہ میری عزیز چیز مجھ سے چھین لی تو میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی نہ ہی ان کو کبھی چھوڑوں گی میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ میری زندگی میں میرے جینے کے لئے میرا سہارا تھی میری معصوم سینننی پری تو کافی بہن بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو اگاہ کر دوں آج میں جس مقام پر ہوں تو شاید میں آج یہاں پر نہ ہوتی اگر میری بیٹی میرا سہارا نہ بنتی اگر میری بیٹی میرے ساتھ کدم مہ کدم کھڑی نہ ہوتی چھوٹی سی عمر میں دس سے بارہ سال کی عمر میں اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اس نے ایک عورت کی طرح گھر سمالا اپنے بہن بھائیوں کو سمالا اور میں نے مردوں کی طرح مردوں کی شانہ بشانہ کپڑے بیچے چوڑیاں بیچی اور مختلف جوبز کی پرائیویٹ جب میں شام کو تکیہاری گھر آتی تھی تو یقین کرے مجھے کھانا ہاتھ میں ملتا تھا مالن میں مرچے زیادہ کبھی نمک زیادہ لیکن میں پھر بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتی تھی کہ میری بیٹی میرا سہارہ بنی ہے ہم ماں بیٹی نے کسی کا کیا بھگاڑا ہوا تھا کہ میری معصوم سی بچی کو اس ظالم لوگوں نے مجھ سے چھنا اب انصاف کے لیے دردر بھٹک رہی ہوں جگہ جگہ درگواہ سے دی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے کیوں اس وجہ سے کہ میں ایک غریب ہو رہا ہوں یا میرے سر پہ کوئی اچھا مرد نہیں ہے اگر میرے سر پہ کوئی بڑا مرد ہوتا کوئی میں پیسے والی ہوتی تو آج وہ شیطان جھیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے لیکن وہ شیطان میرے سامنے پھر رہے اور مزید مجھے دکھا رہے کہ دیکھیں جی جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نے کر دکھایا لیکن میں بھی ان کو بار بار یہی کہتی ہوں کہ میں بھی جو جس ہاتھ تک مجھے جانا پڑا میں جاؤں گی لیکن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور کروں گی جس ہاتھ تک مجھے رولنا پڑا میں رولوں گی اور میں رولتی بھی پھر رہی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں سکون سے بیٹھی ہوں لیکن جس لیکن جن شیطانوں نے ایسا ہمارے ساتھ کی ہے نا ان شیطانوں کو میں چھوڑوں گی تو نہیں اپنی طرف سے تو میں ہار نہیں مانوں گی باقی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب مسکان زارہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد کتنے دن تو میں اپنے ہوش میں ہی نہیں رہی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سوچا کہ میری معصوم سی بچی جو جو اس دنیا سے چلی گئی اپنی ماں کے لیے اپنی ماں کی ماں کا سہارہ چلی گئی ہے تو اس کے لیے مجھے جس ہاتھ تک جانا پڑا میں اسے انصاف ضرور دلاؤں گی سب سے پہلا جو درخواست میں نے دی وہ ڈی پیو کو دی جراغازی خان ڈی پیو کو درخواست دی حالانکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس علاقے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے خاص طور پر اس عورت کی جس کے سر پر کوئی مرد نہیں ہے صرف عورتیں جو ہے وہ ڈی پیو صاحب کی ہیں ماں بہنیں بھی ان کی امیروں کی ہیں عام قریبوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے جا کر ڈی پیو کو دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہاں پر میں نے درخواست دی اس درخواست پر کوئی کاروائی جب اتنے دن نہیں ہوئی اس کے بعد میں نے زرتاج گل صاحبہ کے دو سے تین دن دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ یا تو گھر پر نہیں ملتی تھی یا ان کا ایک دن سسر بیٹا تھا اس کے سسر کو میں جا کر ملی تو اس کا سسر میں پورے دروازے میں کھڑی رہی اس کے سسر نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچا کہ بیٹا تم روے جا رہی ہو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے تم آؤ بیٹو یا کسی نوکر کوئی ساتھ تک نہیں کہا کہ بھئی یہ عورت کب سے آئی کھڑی ہے ہمارے دروازے میں روے جا رہی ہے مجھ سے پوچھے جا رہی ہے کہ زرتاج گل صاحبہ کب آئیں گی تو اس کو پانی تو کم از کم پلا دو یہ تو ہے جی ہمارے علاقے کی ایم این نے صاحبہ کے سسر صاحب جن کو میں نے رو کر کہا صاحبہ کے سر میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے میں انصاف کے لئے آپ سب کے دروازے پہ آئی ہوں اس نے کہا بی بی اگر انصاف کے لئے دروازے پہ آئی ہوں تو باہر بیٹھا کہ وہاں پر بیٹھ جاؤ میری یہ ویڈیو کافی لوگوں کو تکلیف بھی دے گی اگر زرتاج گل صاحبہ کی نظر سے گزرے تو اسے بھی شاید تکلیف ہو لیکن میں ایک ماں بھی ہوں جس طرح سے وہ ماں ہے میں بھی ماں ہوں مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے بیکاریوں کی طرح میں رولی ہوں جگہ جگہ لیکن مجھے انصاف نہیں مل رہا کیوں اگر زرتاج گل کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا ابھی تک مجرم بائر گھوم رہے ہوتے ایک غریب کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے ایک غریب کو تکلیف دی گئی ہے کسی امیر کو نہیں دی گئی ہے وہاں سے مایوس ہونے کے بعد میں متعلقہ تھانوں میں آئی اپنے متعلقہ تھانے کی اب میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتا دوں پہلے میں ایک درخواست دے کے آئی اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ڈی پیوں کی طرف سے جو درخواست آئی اس کی مار ہوئی اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی پھر میں اپنے بہنوائی کو لے کر دوبارہ تھانے گئی میں گئی تو ڈی ایس پی صاحب تو متعلقہ تھانے میں موجود نہیں تھے لیکن ایسے چو صاحب جن کا نام شاہد شاہد ہے وہ بیٹھے تھے جب اس سارا معاملہ ہم نے ان کی گوش گزار کیا تو آگے سے اس نے بتا ہے مجھے کیا کہا کہنے لگا بی بی اگر آپ کی طرف سے بندہ مر رہا ہے تو ان کی طرف سے بھی بندہ مر رہا ہے کتنی خوبصورت بات کی ہے ہمارے ایسے چو صاحب کوٹ چھٹا تھانا گے نے کہ بی بی آپ کی اگر بیٹی مری ہے تو بیٹا ان کا بھی مر رہا ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں میری بیٹی مری ہے تو ان کا بھی بیٹا مر رہا ہے لیکن میری بیٹی نے مرتے ہوئے جو ڈاکٹر کو بیان دیئے نا اس میں میری بیٹی نے خود واضح بتایا کہ ان بندوں نے مجھے اور میری ماں کو بلیک میل کیا جس کی وجہ سے میں نے تنگ آ کر یہ قدم اٹھایا ورنہ میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتی اگر ان کی طرف سے ان کا جو لڑکا مر رہا ہے وہ بھی ہمارے اوپر کوئی بیان دے کے گئے تو وہ سامنے لائیں اور مجھ پر کاروائی کر کے مجھے جیل میں بند کروائیں اچھا میں چک کر گئی کہنے لگا بی بی اس فیلڈ میں آنے کی بات سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے انسان کو ان بےہودہ باتوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں میں ایسے چو ساہب کو یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی ہیں اب وہ لوگ کہ ہمارے اوپر تم کاروائی کرتی پھر ہی ہم تمہیں جان سے مار دیں گے تو آگے سے ایسے چو ساہب مجھے یہی کہتے ہیں کہ بی بی ان باتوں کو اگنور کرو میں نے کہا سار اگنور کر کر کے کر کر کے تو میری بیٹی کی جان چلی گئی اب اور کتنا اگنور کروں کہنے لگا جیسے وہ مری تھی آپ کی بیٹی آپ فوراں تھانے آتی کاروائی کرتی اب میری نوجوان بیٹی اچانک سے میرے ہاتھوں سے چلی گئی تو میں پہلے تھانے آتی تھانے والوں کو اطلاع کرتی کتنی خوبصورت بات کرتی ہے یہ تھانے والے لوگ پہنچتے آپ کے بیٹی کا جو ہے نا وہ کرتے پوست مارٹم ہوتا یہ ہوتا ہوتا اب کبر کشائی ہوگی اب یہ ہوگا وہ ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ اس معاملے کو چھوڑیں چلے وہ حملہ چھوڑ دے میری بیٹی چلی گئی ہے میرا بائد سہارا مجھ سے چھن گئے اس چیز کو تو میں رہنے دوں اگر مجھ پر کوئی جان لے وہ حملہ ہوتا ہے تو آپ وان فائیو پہ کال کر لے وان فائیو پہ کال جب میں کروں کوئی آئے میرے ساتھ کوئی حادثہ کر کے چلے جائے جو مجھے دمکیاں دے رہے ہیں میں وان فائیو پہ کال کرتی رہ جاؤں پولیس آئے اب تک میری وہ جان ہی لے جائے تو میں یہی کہوں گی کہ کوئی انصاف نہیں مجھے مل رہا کوئی مجھے نہ ڈی پیو سے ملا ہے نہ زرتاج گل صاحبہ سے ملا ہے نہ ہمارے متعلقہ تھانا کوٹ چھوٹا سے مل رہا ہے میں صرف جاتی ہوں رول رول کے رو رو کے آ جاتی ہوں پر سو والے دن میرا بی پی اتنا لوگ یا تھانے میں بیٹھ بیٹھ کے میں روتی رہی لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی کیوں کس چیز کی یہ پھر تنکوائیں لے رہے ہیں بند کر دے نا پھر یہ تھانے لیکن میں پھر بھی برداشت کر کے بیٹھ ہی ہوئی ہمت کے ساتھ کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے لیکن جب میں آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہے ڈیرہ غازی خان کا علاقہ جس کا اتنا بڑا نام ہے جس میں ایک عورت کا محنت کر کے کمانا جرم بن گیا چاند گھٹیا لوگوں نے سب سے پہلا جو مرد تھا اس کے ساتھ میں نے دوستی نہیں کی اس کو گھسا لگا دوسرا جو چینل والا تھا جس کے چینل کو پرموٹ نہیں کیا وہ دشمن بن گیا ان دونوں دشمنوں نے مل کر یونیس کی فیملی کو بڑکایا اور ہمارا رشتہ تڑوا دیا ایسا تڑوایا کہ ان کے گھر میں جو بھی ماملہ بنا ان کا لڑکا چلا گیا ٹھیک ہے ان کے لڑکے کے بعد میری بیٹی کو بلیک میل کیا گیا کہ تمہارے موبائل میں یونیس کے موبائل میں تمہاری ویڈیوز ہیں تمہاری ویڈیوز ہم نیٹ پہ ڈال دیں گے ورنہ اپنی ماں سے کہو ہماری ڈیمانڈیں پوری کرو اور ہمیں اتنے لاکھ روپے دو ہمارے پاس اتنے لاکھ نہیں تھے تو بدلے بھی میری بیٹی چلی گئی اور نصیب میرا دیکھو کہ تھانوں میں ڈی پیوں کو ادھر ادھر رلل کے آ جاتی ہوں کوئی بات نہیں سنتا یہ ہے جی ڈیرہ غازی خان کا علاقہ اور یہاں میں عورت کو دی عزت کہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایک عورت کا عورت ہونا جرم ہو گیا باقی جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں نے اپنے بچوں کے لیے جینا بھی ہے مجھے ہمت بھی رکھنی ہے مجھے مسکان زہر ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنا بھی ہے جن کی خاطر وہ خود کو قربان کر کے گئی ہے جن کی خاطر وہ بچپن سے ماں بن کی جس نے انہیں پالا صرف پیدا میں نے کیا لیکن پالا اس نے اب تو سب لوگ خوش ہو گئے سب لوگ یونس کی مرنے کے بعد سب لوگ یہی کہتے تھے مر جاؤ تم دونوں ماں بیٹی مر جاؤ تم دونوں ماں بیٹی اب میری بیٹی کی جان لے لی اب سکون آ گیا اب وہ لوگ بھی خوش ہیں سارے شیطان ابھی تک خوش ہے لیکن جان میری پھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اب آج میری یہ ویڈیو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے بھنگڑے ڈالیں گے لیکن کوئی بات نہیں اللہ کے دھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے میں نا امید نہیں ہوں میں کبھی پہلے نا امید اور مایوس ہوئی تھی میں اب نا امید اور مایوس ہوں انشاءاللہ مجھے ضرور انصاف ملے گا اگر انصاف نہیں ملے گا کوئی بات نہیں سبر تو میرے پاس ہے سبر تو مجھ سے میرا کوئی نہیں چھین سکتا میرے پاس ہے